طوے کو صاف کرنے کا طریقہ میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ امی کو میں بچپن سے دیکھتی ہے کہ امی نے جب بھی طواہ صاف کرنا ہوتا ہے تو امہ چان کیا کرتی ہے کہ جی اس کو منٹوں میں صاف کر لیتی ہے نہ ہی مہنگا کلینر یوز کرتی ہے اور نہ ہی برتند ہونے والا مہنگا لکوڈ بینہ کسی میند کے چھٹکیوں میں طواہ صاف ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو جو امی طریقہ آزماتی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں آزمائیے تو اس کے لئے امی کیا کرتی ہیں جی ہماری امی سے ہم نے سیکھا ہے آپ بھی سیکھ لیجئے طوے کو پہلے وہ اچھی طرح گرم کر لیتی ہیں جب ہمارے گھر میں طوے کا حال کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم طوے کو اچھی طرح گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک بندہ لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ طواہ صاف کرنا ہو تو روایتی طریقہ تو استعمال کرنا ہی چاہیے تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد ایک آپ گتہ یا شیر ڈالیجئے اور ایک آپ نائف لے لیں اور نائف کی مرض سے آپ نے اس کو رگڑنا سٹارٹ کر دینا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو امی کی فیملی امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیری سے ہوں گے اپنے پیانوں کے ساتھ خوش ہوں گے آج ہم آپ کو طواہ صاف کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا رہیں جس میں آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا طواہ بلکل برینڈ نیو ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ نے بس کیا کرنا ہے تبیہ کو پہلے گرم کرنا ہے اچھی طرح گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو نائف کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح رگڑ لینا ہے رگڑنا سٹارٹ ہی کیا کیا کہ جی وہی کام جو بچپن میں میں منٹوں میں کر لیتی تھی وہی کام میں نے بھی سیکڑوں میں کرنا شروع کر دیا دیکھئے جی بس کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی اس طرح رگڑنا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کام بے حد آسان ہو جاتا ہے نہ صرف کام آسان ہو جاتا ہے جب اس پر روٹی پکتی ہے اور پھلکا یا پراتھا تو اتنا شاندار بنتا ہے اکثر ہم نے دیکھتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتے ہیں تو بڑے تیدا گندے ہوتے ہیں اور روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اگر سوکی روٹی بنائے تو گھی والی بن جاتی ہے اور گھی والی تو جالی جاتی ہے تو یہ والی ٹرک آزمائیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کا توا بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا یہ دیکھیں جی آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے ہم نے آج ریکارڈ کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا توا کی بیک سائٹ کو بلکل مت بھولیے گا توا کی بیک سائٹ کو اسی طرح آپ صاف کریں گے توا اچھی طرح تیز گرم ہونا چاہیے ہمارے جو توا کا ہینڈل ہے وہ پیچھے سے لگڑی کا ہے تو اس کو ہم آرام سے پکڑ لیں گے اگر آپ کے توا کا ہینڈل سٹیل کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک موٹے کپڑے کے ساتھ توا کو پکڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اڑگڑنا سٹارٹ کرنا ہے گرم ہون سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی چکنائی لگتی کیونکہ توا ہی وہ واحد برتن ہے جو صبح سے لے کے رات تک ہمارے کچن میں یوز ہوتا رہتا ہے کبھی پراتھا کبھی سوکی روٹی اور کبھی چاول گرم کرنے ہونا دھیر سارے تو توا پی کرتے ہیں تو کیوں نہ اس توا کی ایسی آرام سے صفائی کی جائے کہ ہم تھکیں بھی نہ اور توا بھی بلکل نیا ہو جائے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ توا کے اوپر لگی ہوئی چکنائی کس طرح منٹوں میں اتر رہی ہے نہ زیادہ ایفٹ کرنی پا رہی ہے اور نہ ہی میگا کلینر ڈارنا پا رہا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک دفعہ ہم نے اس کو صاف کر لیا جو اس کی موٹی موٹی میل کو چلتی ہو تار لی دوبارہ اس کو چولے پر رکھ کر گرم کیا اور اگین وہی سٹپ فالو کر لیا یہ بے حد آسان طریقہ ہے جس طرح امی ہمیں سکھاتی ہے اسی طرح ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ بھی بلکل آرام سے اپنے گھر کے کاموں کو آسان بنا لیں گے لیجی اب ہم اس کو اسی طرح اگین تھوڑا سا بس رہ گیا ہے آپ دیکھیں وہ ایک پرفیکشن سٹو ہوتا ہی ہے انسان دیکھتا ہے کہ جی بس سارا ہو گیا بس یہ تھوڑا سا کیوں لگا ہوا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے تو بس بھی اس کو بھی ہم اچھی طرح صاف کر رہے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگین میں بتا دوں کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہماری نانی امی کو پھر اپنی امی کو تو اب ہم اس کو صاف کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اس کا ریزلٹ آتا ہے اگر بھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے لیجئے بس توا بلکل آخر مراحل میں اور چمک جائے گا بھی توا آپ خود دیکھیں گے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے آپ کو توا دکھایا تھا اور ویڈیو کے جو اینڈ پہ ہے اس کا کیا ہی ریزلٹ آیا کوئی گتہ وغیرہ ضرور نیچے ڈال لیں یا کوئی شیٹ وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جو طوے کے اوپر لگی چکن آئی ہے وہ آپ کا فرش گندہ نہیں کرے گی تو اس کو بارسین میں بیٹھ کے وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا کھورے میں بیٹھ کے آپ جیس کو برطم دھونے والا جو کھورا ہوتا ہے بیٹھ کر جائے آپ اس کو آرام سے دھویں اور بلکل تسلی سے اور آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ منت بھی نہیں کرنے پڑے گی اور توا آپ کا چاند کی طرح چمک جائے گا بس جی اب ہم اس کا فائنل فائنل سٹیپ کر رہے ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں لیجئے بس یہ تھا جی اس کا فائنل تڑکہ اور بلکل توا ہمارا صاف ہو چکے اب ہم آ چکے ہیں کچن میں اور اب ہم جائیں گے سنگ پر اس سے پہلے میں آپ کو اس کی کالک دکھا دو لیجئے اس کی کالک کافی جو زیادہ ہے تو اس کو زیادہ کالک کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو کپڑے دھونے والا سرف ہوتا ہے آپ نے وہ لینا ہے پہلے اس کو ہاں سے اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کی کالک وغیرہ وہ اتر جائے اور اس کے بعد آپ نے جو کپڑے دھونے والا سرف ہوتا ہے اس کے ساتھ جی آپ نے اس کو اچھی طرح جھاگ بنا کر تاکہ جتنی کالک وغیرہ وہ اتر جائے جب آپ روٹی بنائیں تو یہاں پہ جب آپ روٹی بنائیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی روٹی بلکل سفید سی بنے گی باستی اس پہ ہم نے تھوڑا سا سرف ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جی اب ہم اس کو اچھی طرح مل رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں درمیان والا حصہ کس طرح چمک رہے وہی توا ہے جس پہ کافی اچھی خاصی موٹی گریس لگ چکی تھی تو اس کو صاف تو کرنا ہی تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے آگے اور پیچھے دونوں سے اچھی طرح صاف کر لیجئے تواہ ہلکہ بہت زیادہ ہو گئے دب آپ اس پہ روٹی بنائیں گی تو زبردست قسم کے آپ کے روٹیاں پراتھے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کی صفائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو لکیریں تھیں وہ بھی آسانی سے نظر آ رہی ہیں جو اس کا پہ ڈیزائن پڑا ہوا تھا وہ بھی اب نظر آنا شروع ہو گیا دیکھیں تمام کالک پانی میں دھول کر ویسٹ ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تواہ ہمارا چمک گیا ہے مل کچھ سیکٹوں میں اتر گئی ہے نہ مہنگا کلینر نہ مہنگا خرچہ ہلکی سی محنت کے ساتھ آپ کا تواہ بلکل چمک جائے گا دیکھیں جی کاستہ ہمارا تواہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئی تمام چکنائی دھول گئی ہے اگر آپ نے آپ کے درہ بھی یہ ویڈیو کام آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ